اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لیکوڈ فیولز فرام کول بائی ہائیڈروجینیشن سو کول سے لیکوڈ فیول کے حصول کے لیے جس پروسس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے برجیس پروسس اور اس پروسس کو آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے سو اس ٹکنالوجی کی مدد سے کول کی کثیر مقدار کو لیکوڈ فیولز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور ان لیکوڈ فیولز میں گیسولین یعنی پیٹرل اس کے علاوہ ڈیسل اور جٹ فیول وغیرہ شامل ہیں سو اس ٹکنالوجی میں کول کو سب سے پہلے سن گیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پیوریفیر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کنڈنس کر کے لیکوڈ فیولز میں کنورٹ کیا جاتا ہے سو اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ میتھڈز اویلیبل ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور میتھڈ کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ کول کی مدد سے کیسے لیکوڈ فیولز حاصل کیا جاتے ہیں سو دنیا کے اندر ان ممالک میں جن میں کول کے بگ ریسورسز ہیں وہاں پہ اس ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہم ایک ویڈیو میں ایک پریکٹیکل جو اس کا پلانٹ ہے جو کہ ایک کنٹری میں کام کر رہا ہے اس کو ڈسکس کریں گے سو اس پروڈکشن کی مدد سے یعنی ان فیولز کی مدد سے جو ویسے پٹرولیم کنزپشن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس ٹکنالوجی کو استعمال کر کے ہم اپنی ایکانومک ویلیو کو انکریز کر سکتے ہیں برجیس پروسسز کی مدد سے جو کول ہے اس کو لیکوڈ فیولز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے سینٹھٹک فیولز کو پریپیئر کیا جاتا ہے سینٹھٹک کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ انسان خود کسی انڈسٹری میں تیار کرتا ہے اس کے لیے سینٹھٹک کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو یہ سینٹھٹک فیول ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان ان کو خود انڈسٹری کے اندر تیار کر رہا ہے یہ نیچنلی سورسز سے اویلیبل نہیں ہے سو یہ جو سینٹھٹک فیول ہے اس میں گیسولین کو تیار کیا جاتا ہے اس گیسولین کا مطلب ہے پیٹرل اس کے علاوہ ڈیزل کو تیار کیا جاتا ہے اور فیول آئلز جو کے مختلف فرنسز وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں سو اس کول کو ڈسٹرکٹیو ہائیڈروجینیشن کے پروسس سے گزارا جاتا ہے اور جو ڈسٹرکٹیو ہائیڈروجینیشن کا پروسس ہے اس کے اندر جو ہائر مالیکولر ویٹ مالیکولز ہوتے ہیں ان کو لو بوائلنگ پروڈکٹس کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ پروڈکٹس دیکھ چکے ہیں کہ گیسولین ڈیزل اور فیول آل وغیرہ شامل ہیں برجیس پروسس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم اس کی جو فلو ڈائیگرام ہے اس کا آورویو لے لیتے ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کرسر ہے کہ یہاں پہ پاودر شیپ میں کول فیڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کیٹلسٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ہائیڈروجینیشن کا لفظ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروجینیشن آف کول سو اس کے لیے ہائیڈروجین جو ہے وہ فیڈ کروائی جا رہی ہے اس کے بعد یہ ریاکٹرز میں جاتی ہیں اور جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پھر ان کو سن گیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور سن گیس سے نکلنے کے بعد ان کو پیوریفائی کیا جاتا ہے اور پھر کیونکہ ہم نے لیکوڈ فیولز حاصل کرنے ہوتے ہیں سو اس لیے ان کو کنڈنسر وغیرہ سے گزارا جاتا ہے تو یہ جو گیسز ہیں یہ لیکوڈ شیپ میں چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی یہ جو مکسچر ہوتا ہے اس کی سپریشن کی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریکشنیٹنگ کالم میں یہ جو لیکوڈ ہے یہ گیسولین میڈل آئل اور ہیوی آئل جیسی فریکشنز میں سپریٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے سو اس کو ہم نیکسٹ سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے برجیس پروسس کے انٹرڈکشن کی بات کریں تو فرسٹ ورڈ وار میں جرمنی کے ایک سائنٹسٹ برجیس نے اس کو ڈیویلپ کیا اور اس پروسس کا جو راہ مٹیریل ہے وہ کول ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے راہ مٹیریل کی پریپریشن کی سو صرف کول کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا جو راہ مٹیریل ہے اس کے اندر کول کے اندر ہائی مالیکیولر کمپلیکس اورگینک کمپاؤنڈز کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے سو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو پاودر کول ہوتا ہے اس کا پیسٹ بنایا جاتا ہے پیسٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے اندر ہیوی فیول آئل یا کول تار کے علاوہ جو کیٹلسٹ جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور اس کیٹلسٹ میں ٹین کا استعمال کیا جاتا ہے سو اس پیسٹ کو بنا کے پھر اس پروسس کے اندر فیڈ کروایا جاتا ہے سو اس کول پیسٹ کو تیار کرنے کے بعد پامپ کیا جاتا ہے کنورٹر کے اندر اور کنورٹر کے اندر جو ٹمپریچر کنڈیشنز ہیں وہ فور ہنڈرڈ سے فائف ہنڈر سینٹی گریڈ رکھی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پریشر ٹو ہنڈر سے ٹو فیفٹی ایٹی ایم رکھا جاتا ہے اور جو ہائٹروجن ہے وہ بھی اس پیسٹ کے ساتھ فیڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے فلو ڈائیگرام میں آپ راہ مٹیریل کے سیکشن کو ابزرب کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کول ہے وہ پیسٹ کی صورت میں انٹر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیٹلیسٹ ہے اور ہائٹروجن گیس کو ہائٹروجنیشن پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سو یہاں پہ جو کنورٹر ہے اس کی جو ٹمپریچر اور پریشر کی کنڈیشنز ہیں وہ بھی آپ ابزرب کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہائٹروجنیشن کا پروسس ہوگا وہ اس لیے ہوگا تاکہ ہائر سیچوریٹڈ کمپاؤنس کو ڈیویلپ کیا جا سکے سو ان کمپاؤنس کو مزید کریکنگ اور ہائٹروجنیشن کے پروسس سے گزارا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کروڈ آئل حاصل ہوتا ہے اگر ہم اس ڈائیگرام کو ابزرب کریں تو یہاں پہ آپ جو سیکنڈ کنڈنسر کا کولم ہے اس میں اس کی بیسمنٹ سے کروڈ آئل کو دیکھ سکتے ہیں سو اس کروڈ آئل کو مزید فرکشنیٹنگ کالم میں لے جا کے جو تین قسم کے یہاں پہ فیولز ہیں وہ ہم حاصل کرتے ہیں دا ویپر لیوینگ دا کنورٹر سو کنورین کے پروسس کے بعد جو ویپر ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو کنڈنس کیا جاتا ہے لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور جو کنڈنسر ہے اس سے ہم جو پروڈکٹ حاصل کرتے ہیں وہ کروڈ آئل اور سینٹھٹک پٹرولیم ہوتے ہیں سو اس کروڈ آئل کو مزید فرکشنیٹنگ کالم میں ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ہم پیٹرل میڈل آئل اور ہیوی آئل حاصل کرتے ہیں سو جو میڈل آئل ہے اس کو اگین ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ویپر فیز میں اس کی ہیڈروجینیشن کی جاتی ہے اور کیٹلسٹ کی موجودگی میں کی جاتی ہے سو اس کے نتیجے میں ہمیں گیسولین حاصل ہوتی ہے اور جو میڈل آئل ہے یہ جو ہمیں گیسولین دیتا ہے یہ اس پرائمری ہیڈروجینیشن جو کہ کنورٹر میں ہوتی ہے اس سے چار گناہ زیادہ ہمیں یہ گیسولین دیتا ہے سو یہ ایک الگ اس سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی افیشنسی کو انکریز کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ جو را مٹیریل میں کول استعمال ہوتا ہے وہ پیسٹ بنایا جاتا ہے اس کا پہلے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے سو پیسٹ بنانے کے لیے یہ جو فریکشنیٹنگ کالن سے ہمیں تین پروڈکٹس ملتی ہیں ان میں سے ہیوی آئل کا کچھ سہ لے کہ وہ پیسٹ بنایا جاتا ہے سو اگر ہم اس کی پروڈکشن کی بات کریں تو اگر ایک ٹن کول کو استعمال کریں تو اس کے نتیجے میں ایک سو چالیس گیلن آف گیسولین ہمیں حاصل ہوتے ہیں گیسولین کا مطلب ہے پیٹرل موسیقی